السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابہ یا حبیب اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ رب العزت اس پر دست رحمت نازل فرماتا ہے گزشتہ کے سبق میں نماز سے نطالق گفتگو چل رہی تھی اور اس کے اندر نماز کی فرضیت سے نطالق اور نماز کے لئے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے ان چیزوں کو بیان کیا گیا تھا آج یہاں سے مصنی فلیرمہ اوقات مکروحہ کی فصل باندھ رہے ہیں جس کے اندر مکروح وقتوں کا بیان کیا جائے گا اور مکروح وقت کے اندر کونسی چیزیں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے یعنی مکروح تحریمی ہے اور کونسی چیزیں یعنی کونسی جو عبادات ہے ان کو پڑھا جا سکتا ہے اور وہ مکروح تنظیحی کی حد تک رہے گی یعنی جواز کی حد تک رہے گی لیکن اس کے اندر کراہت باقی رہے گی اور کچھ عبادات ایسی ہے عملیات کہ اگر ان کو مکروح وقت کے اندر پڑھا جائے تو وہ مکروح تحریمی یعنی عدم جواز کے زمرے میں آ جاتی ہے اسی چیز کو مصنی فلیرمہ اس فصل کے اندر بیان فرمائے گے اور جو مکروح اوقات ہیں کتنے ہیں اور کب سے کب تک ہیں ان چیزوں کو بھی بیان فرمائے گے سلاست اوقات لا یسیح فیها شیک من الفرائز والواجبات اللذی لزمت فی ذمت قبل دخولیها اندہ تلعی شمسی الان ترتفعہ واندہ استوائیہ الان تزولہ واندہ اسفراریہ الان تغربہ فرماتے تین اوقات کہ جس کے اندر فرائز واجبات جو کہ اس کے ذمہ میں لازم ہوئے ہیں ان میں سے کچھ بھی ادا کرنا یہ درست نہیں ہے صحیح نہیں ہے قبل دخولیها ان کے داخل ہونے سے پہلے یعنی اوقات مکروحہ کے داخل ہونے سے پہلے جو فرائز اور واجبات اس کے ذمہ میں لازم ہوئے ہیں ضروری ہوئے ہیں ان میں سے کسی کی بھی ادائیگی یہ درست لا یسیح صحیح نہیں ہے اب تین اوقات یہاں سے مسننی فلی رحمہ نے اشارتاً یہاں سے بیان فرما دیا اندہ طلوعی شمسی جیسے کہ سورج کے نکلنے کے وقت کب سے کب تک یہاں سے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کب تک الہ ان ترتفیع یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے سورج و اندہ استوائیہ الہ ان تزولہ اور اس کے برابر ہونے کے وقت یعنی زیوہ کبرا کے وقت میں الہ ان تزولہ یہاں تک کہ وہ ڈھل جائے و اندہ اسفراریہ اور اس کے زرد ہونے کے وقت میں الہ ان تغربہ یہاں تک کہ وہ گروب ہو جائے تو ان اوقات تین اوقات کے اندر جو واجب اور فرائد اور واجبات جو ان کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے ان کے داخل ہونے سے پہلے جو اس کے ذمہ میں لازم ہوئے ہیں ان کی ادائیگی یہ درست نہیں ہے یعنی ہاں پر جواز نہیں ہے اس کا لا یسیحو یہ لا اجوزو کے معنی میں ہیں یہاں پر یعنی درست نہیں ہے بالکل بھی جیسے کہ وطر کی نماز ہے یا کسی نے نظر مطلق مانی یا تواف کی رکعتیں ہیں اوقات مقروحہ کے علاوہ میں یعنی گیر مقروح وقت میں اس نے نماز نفل شروع کی تھی اور اس نفل کو اس نے توڑ دیا یا پھر سجدہ تلاوت اس نے اوقات مقروحہ کے علاوہ میں کیا تھا یعنی مقروح وقت نہیں تھا تو اس وقت میں اس نے سجدہ تلاوت کیا تو اب ان عبادات کو جو کہ مقروح وقت کے داخل ہونے سے پہلے اس کے ذمہ میں لازم ہوئی تھی ان کو ادا کرنا یہ جائز نہیں ہے ہاں اگر ان اوقات مقروحہ کے اندر اگر ان اوقات مکروحہ کے اندر جو واجب ہوئی ہے اس کے ذمہ میں تو ان کو پڑھ سکتا ہے لیکن اس کے اندر کراہت تنظیر رہے گی صرف یعنی جواز رہے گا کراہت تنظیر کی حد تک رہے گی لیکن جو وقت کے داخل ہونے سے پہلے اس کے ذمہ میں لازم ہوئی ہے تو وقت کے داخل ہونے سے پہلے ہوئی ہے تو ان کی ادائی کی نہیں کر سکتا وہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس نے جو اس پر جو نماز ان اوقات مکروحہ سے پہلے جو اس پر لازم ہوئی ہے تین اوقات سلاستہ اوقاتیں جو مسننی فلیلیمہ نے فرمایا تین اوقات داکھل ہونے سے پہلے جو لازم ہوئی ہے تو یہ اس پر کامل لازم ہوئی تھی اب اگر وہ ان کو اوقات مکروحہ میں عدا کرتا ہے تو یہ کامل چیز کو ناکس میں عدا کرنے والا کرائے گا اور یہ جو کہ درست نہیں ہے اسی کو مسننی فلیلیمہ سے عدا فرمائے گا اور جو چیزیں اوقات مکروحہ میں ہی اس پر لازم ضروری ہوئی ہے تو فرماتے اس کی ادائی درست ہوگی معل کراہتی کراہت کے ساتھ یعنی آپ پر کراہتیں تنظیعی ہے جواز ہے کہ جنازت حضرت جیسے کہ جنازہ اگر اسی وقت کے اندر لائے گیا تو یہ حاضر ہے جنازہ تو اس کو پڑھ سکتے ہیں اگر اسی وقت کے اندر اس کو لائے گیا ہے اسی طریقے سے اسی طریقے سے سجدہ تلاوت جو کہ اس مکروح وقت کے اندر کی گئی ہے لہٰذا اس کے اندر بہتر یہی ہے کہ اگر اوقات مکروحہ کے اندر سجدہ تلاوت کی گئی ہے تو اس کو وہ تاخیر کرے اور وقت مکروح کے نکلنے کے بعد اس کی ادائی کرے اور اگر مکروح وقت سے پہلے ہی اگر اس پر آیت سجدہ لازم ہوئی تھی اور مکروح وقت کے اندر اب اگر ادا کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر کامل کو ناکس کے اندر ادا کرنا لازم آئے گا جو کہ جائز نہیں ہے بلکل بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تین اوقات ایسے ہیں جس کے اندر نحانا رسول اللہ علیہ وسلم النسلیع علی موتانا اندہ سلاسن اندہ تلوعی شمسی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے تین اوقات کے اندر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ان تمام کی جو ہے تشریح فرمائی کہ کن کن اوقات کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور یہ کہ ہم اس کے اندر اپنے مردوں کو دفنائے اس چیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لیکن حدیث پاک کے اندر جو الفاظ ملتے ہیں سلاست اوقات کہ ہم اس کے اندر مردوں کو دفن کرے قبر بنائے مردوں کی تو ان نقبورہ کے الفاظ یہاں پر حدیث پاک کے اندر آئے ہیں لیکن یاد رکھے کہ یہاں پر قبر کے اندر دفنانا مراد نہیں ہے بلکہ نماز جنازہ پڑھنا یہاں پر مراد ہے حدیث پاک کے اندر جو الفاظ ظاہری سے معلوم ہو رہا ہے وہ نہیں ہے اس مراد بلکہ یہاں پر نماز جنازہ پڑھنا مراد ہے کیونکہ اوقات مکروہ کے اندر اگر مردوں کو دفناتے تو یہ مکروہ نہیں ہے یہاں پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اس لئے استعمال کیے گئے ہیں کیونکہ ان کے درمیان میں نماز جنازہ اور دفن کے درمیان میں جو کہ تلازم ہے ملازمت ہے تو اس لئے ان دونوں کے درمیان میں ملازمت ہو جانے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے کنایا کیا گیا ہے نماز جنازہ کا نقبورہ سے کنایا کیا گیا ہے اور کنایا کیا گیا ہے اس بات کی تفسیر جو ہے وہ حدیث پاک سے بھی ہو جاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان نسلی علیہ مہتانہ کہ ہم کیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ان نسلی علیہ مہتانہ کہ ہم اپنے مردوں پر جو ہے وہ نماز پڑے یعنی نماز جنازہ پڑے اس چیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تو یہ حدیث پاک بھی اس بات کی تفسیر کرتی ہے کہ جو گزشتہ حدیث پاک ہے ان نقبورہ موتانہ اس یہاں پر قبر سے مراد جو ہے نقبورہ سے مراد یہاں پر نماز جنازہ ان نسلیہ کے معنی میں ہے نماز جنازہ پڑھنا جو کہ تلازمتہ دفن کے درمیان میں اور نماز جنازہ پڑھنے کے درمیان تو اس لئے ان دونوں کے درمیان میں تلازم اور ملازمت کی وجہ سے یہاں پر کنایا کیا گیا ہے تو فرماتے ہیں کہ اگر آیت سجدہ اگر کی ہے اوقات مقروحہ کے اندر تو یہاں پر بھی یہ مقروح ہوگی مہنی مقروح تنظیح ہے لیکن اگر اوقات مقروحہ کے علاوہ میں اگر کامل وقت کے اندر سجدہ آیت کی تھی اور اب اس کو ادا کر رہا ہے اوقات مقروحہ میں تو یہ جائز نہیں ہوگا یہاں ورد میں جواز ہوگا کما صحہ اصر اليوم اندل گروب معال کراہتی والاوقات السلاسہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ آج کے دن کی اثر کی نماز جو ہے آج کے دن کی اثر کی نماز گروب کے وقت میں کراہت کے ساتھ پڑھنا درست ہوتا ہے یعنی اگر آج کی نماز ہے اور ابھی نماز نہیں پڑھی اور مقروح وقت شامل ہو گیا ہے مقروح وقت آ گیا ہے گروب سورج گروب ہو رہا ہے تو اس وقت میں اثر کی نماز کو پڑھنا درست ہوگا کیونکہ یہ آج کی اثر کی نماز ہے اور یہاں پر جو سبب ہے وہ سبب بھی باقی ہے نماز کی ادا کی گئے اور وہ سبب جو ہے وہ وقت ہے اور یہ وقت جو ہے مقروح وقت جو ہوتا ہے یہ ادا سے متصل ہوتا ہے جزیں متصل ہوتا ہے جو کہ وقت ادا سے ملا ہوا ہوتا ہے لہذا ایک جز جو ہے ابھی وہ وقت کا باقی ہے اور وقت جب باقی ہے سبب باقی ہے تو اس لئے یہاں پر نماز پڑھنا ہے یہاں پر درست ہوگا لیکن کراہات تنظیحی کے ساتھ ہوگا لیکن اگر کسی نے قضا نمازے اپنی قضا نمازے اس کے اندر پڑھ لائے یا پھر جو نمازے گیر مکروحہ کے اندر اس نے اوقات گیر مکروحہ کے اندر نمازے نفل پڑھ کر توڑ دی تھی شروع کی تھی اس کو توڑ دیا تو اس کو اوقات مکروحہ کے اندر نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہاں پر یہ کامل سے ناکس کے اندر جا رہا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی اور اثر کی نماز کو پڑھ سکتے کیونکہ یہ وقت جزے متصل وقت کا بابیچوں کے ملا ہوا ہے اور جب سبب باقی ہے تو یہاں پر اس کی ادائی کی جا سکتی ہے اگر نہیں پڑھے گا تو پھر یہ قضا ہو جائے گی جس کا گناہ پھر اس کا وابال اس پر آئے گا وَلْاَوْقَاتُ سَلَاسَتُ يُقْرَحُ فِيهَا نَافِلَتُ نَافِلَتُ قَرَاحَتَ تَحْرِيمٍ اور قرَاحَتِ تَحْرِيمِ کے ساتھ چونکہ اگر کسی نے مقروح وقت کے اندر مقروح وقت کیلئے نظر مانی کہ میں فلا فلا وقت میں نماز پڑھوں گا مقروح وقت میں اگرچہ اس کے لئے سبب بھی کیوں نہ ہو تو یہاں پر اوقات مقروحہ کے اندر یہ رکعت تواف اور یہ منظور کی نماز نظر کی نماز پڑھنا یہ مقروح تحریمی ہوگا لہذا اس کو پڑھنا